دوستو اگر آپ پاکستان ایر فورس میں ایز ای کمیشنڈ آفیسر آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کورس میں تو دوستو آپ نے رائٹ ویڈیو کی اوپر کلک کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو آسان میتھڈ میں سمجھایا جائے گا کہ آپ نے آن لائن اپلائی کسی بھی کورس کے لیے کیسے کرنا ہے دوستو ویڈیو کو لاس تک واج کر لیجئے گا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے دوستو گوگل پر اور آپ نے سیجھ کر لینا ہے گروہ آف جابز ڈاٹ کام دوستو یہ فرس والا لنک آپ نے اوپن کرنا ہے گروہ آف جابز گر لیلی لیٹس جاب دوستو یہاں پر آپ کو یہ تھر نمبر پر پوست ملے گی دوستو آپ نے اس پوست کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ان جابز کا الیجیبیلٹی کرائیٹریا ریڈ اوٹ کرنا ہے اس کے بعد دوست آپ نے انجابز کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے دوستو یہاں پر آپ کو آن لائن اپلائی کا بٹن دے دیا گیا ہے دوستو آپ نے اس بٹن کی اوپر کر دینا ہے کلیک یہاں پر یہ آپ کو ان کی افیشل ویب سائٹ کی اوپر لے کے آ جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ انجابز کا افیشل ایڈویٹر میں لیٹر بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ نے اسے سکیپ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایکسپلور کیریئر کا آپشن ملے گا سمپل آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ ایک باکس ملے گا دوستو اپنے اس باکس میں آپ کا سین ایسی جو ہے وہ ایمٹر کر دینا یا پھر آپ کا بے فارم نمبر جو ہے وہ ایمٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کانٹینیو ٹو نیکس ٹیپ کرنا ہے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ کا سمارٹ کارڈ ہے تو دوستو پھر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے وہاں پر آپ کو ٹیسٹ پر نہیں ہی بیٹھنے دیا جائے گا آپ کو بولا جائے گا آپ کو ایک ویک کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو کہا جائے گا سمارٹ کارڈ بنوا کر لے آئیں اس کا ٹوکن ہمیں دکھائیں تو پھر آپ ٹیسٹ دیں گے دوستو یہ ریڈ اوٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کانٹینیو کے اوپر کلک یہاں پر آپ کو فردر انٹسکشن دی گئی ہیں دوستو آپ نے انہیں بھی ریڈ اوٹ کرنا ہے یہ آپ کا ہول الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اگر اس پہ آپ گورا اترتے ہیں پھر آپ ٹیسٹ دے پائیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے سمپل کرنا ہے کانٹینیو کے اوپر کلک دوستو یہاں پر آپ کو وہ تمام پوسٹیں شو کروائی گئی ہیں جن کے اوپر آن لائن اپلائی چاہ رہا ہے آل اور پاکستان سے اس کے اوپر جس بھی پوسٹ کے لئے آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا یہاں پر آپ دیکھیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ آپ کو دوبارہ سے پروائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر دوبارہ سے آپ نے اپنا ریڈ آہ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ جو ہے اسے ریڈ اوٹ کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے اپلائی کی اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو یہ آپ کو ان کے افیشیل اپلیکیشن فارم کی اوپر لے کا یہاں پر آپ نے اس کے اوپر آل کے اوپر لازمی سے پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی نیو جابز کے ریلیٹیڈ ویڈیوز آئیں ان کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں آپ خود کسی ایشیو کے وجہ سے آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے یا پھر آپ میں اویرنیس نہیں ہے تو آپ کو سکرین کے اوپر ہمارا کنٹیک نمبر دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے انفارمیشن پروائیڈ کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی بھی انفارمیشن غلط پروائیڈ کریں گے تو دوستو آپ کو آئی ایس ایس بی کی طرف سے کال نہیں آئے گی تاکہ آپ اپنے ٹیس دے سکیں تو دوستو آپ نے یہاں پر اچھی طرح سے ڈیٹا جو ہے پروائیڈ کرنا ہے ان کو سب سے پہلا آپشن ہے یہاں پر آپ کا جو قریبی سینٹر ایپ وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہ ہو جب آپ ٹیس دینے جائیں تو دوستو وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کی پوسٹ جو ہے سیکنڈ نمبر پر کرٹیگری آفیسر ہے اور پوسٹ جو ہے وہ آپ کی جی ڈی پائلٹ ہے وہ آپ کے آریڈی یہاں پر سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی والد اپنے والد اور والدہ کا جو سینٹر ایسی نمبر ہے وہ اچھی طرح سے پروائیڈ کرنا ہے اگر آپ یہ غلط پروائیڈ کریں گے تو آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ ہوگی آپ کا اپلائے تصور نہیں کیا جائے گا اس کے بعد دوستو یہ آپ کا سینٹر ایسی آریڈی یہاں پر اینٹر ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر فل نیم جو کہ آپ کا آئیڈی کارڈ کی اوپر یا پھر سینٹر ایسی یا پھر آپ کی ارینڈل ڈاکومنٹس کی اوپر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد فادر کا فل نیم فادر کا سینٹر ایسی دوستو یہ آپ نے اچھی طرح سے یہاں پر آپ کو آریڈی بتا چکا ہوں صحیح انٹر کرنا ہے فادر کا سینٹر ایسی اس کے بعد مدر کا نیم مدر کا سینیسی یہ ڈیٹا جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یہاں پر پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹا بت یہ دوستو پرسنل جو چیز یہ ہوتے ہیں یہ آپ نے دھیان سے دینی ہوتی ہیں کوئی بھی ان میں کمی کو اتائی جو ہے آپ نے نہیں کرنی تاکہ آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بعد میں اس کے بعد یہاں پر آپ نے جینڈر سیلیٹ کرنی آپ میل ہیں یا پھر فی میل ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ہائٹ جو آپ کی ہے یہ سینٹس میں آپ نے یہاں پر انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ کا ریلیجن آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسلام ہے کرسچن ہے ہندو ہے جو بھی ہے آپ کا ریلیجن دوستو وہ آپ نے یہاں پر سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر صرف اور صرف میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ان میریڈ سوری ان میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ان میریڈ کے علاوہ میریڈ جو ہیں یہاں پر میریڈ کا آپشن ہی نہیں ہے تو دوستو آپ نے ان میریڈی سیمپل اپلائی کرنا ہے دوستو اس کے بعد نیکسٹ آفشن آپ کا آتا ہے آپ نے اپنا ڈومی سیل جو سیلیٹ کرنا ہے ڈومی سیل کا پروینس آپ پنجاب سے ہیں کے پی کے سے ہیں سن سے ہیں جو بھی ہیں وہ آپ نے یہاں پر سیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر فادر صاحب جو ہیں وہ آرمی سے یا پھر ریٹائر رہے ہیں یا پھر سرونگ کر رہے ہیں آرمی میں وہ آپ نے بتانا ہے یا پھر پی ایف کے سرونگٹ ہیں اس کے علاوہ نیوی یا پھر ایف کے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں سے سیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنا ایک پاسورڈ جو ہے زیلٹ چیکنگ کے لیے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے دوستو وہ پاسورڈ آپ نے محفوظ کر لینا ہے اپنے پاس یہ جو فرسٹ والا پرسنل ڈیٹیز ہے دوستو آپ کی یہ آپ نے اس میں کسی قسم کی کمی کتائے نہیں کرنی تاکہ آپ کو بعد میں پرشانی نہ ہو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آ جاتا ہے سیکنڈ سٹپ آپ کا ایڈیس دوستو آپ کا ایڈیس بھی آپ کی ریجیسٹریشن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو یہاں پہ فردر آپ نے پنجاب اپنا یا پھر سین کے پی کے جو بھی آپ کا پروینس ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ اپنا پروینس یہاں پر سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پروینس کے ریلیٹیڈ یہاں پر آپ کے ڈسٹک سے آ جائیں گے وہ آپ نے یہاں پر دوستو آپ کے اپنے ڈسٹک جو ہیں جو آپ کا متعلقہ ڈسٹک ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلٹ کر لینا دوستو وہ سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ کا فون نمبر یہ آپ نے اچھی طرح سے انٹر کرنا ہے فون نمبر جو کہ آپ کا چوبیس گھنٹے آنو تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا معلومات آپ سے لینے کے لیے وہ آپ کو کال کریں تو آپ بتا سکیں اس کے بعد یہاں پر پریزنٹ اڈریس پرمنٹ اڈریس اور یہاں پر سیکنڈ موبائل نمبر ای میل اڈریس آپ کا اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے کہ آپ کی کوالفکیشن آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے دوستو ایف ایسی ہے یعنی کہ جتنی بھی منیمم یہاں پر ایف ایسی ریکوائر ہے آپ کو اسے ایف ایسی پوچھی جاری ہے میجر سبجیکٹس آپ کے سائنس ہیں اس کے بعد بھی فیلال دوستو یہ آپ نے رکھنی ہے یہاں پر آپ کا پاسنگ یہ ہے اس کے بعد آپ نے ایف ایسی میں کتنے مارکس حاصل کیے وہ دوستو آپ نے یہاں پر انٹر کر دینے ہیں اس کے بعد آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اس کے بعد یونیورسی آپ کا بورڈ کتنے ہیں اور آئی ایم ناٹ ربورٹ کی اوپر کلک کر کے دوستو آپ نے یہاں پر سمیٹ کی اوپر کلک کر دینے ہیں تو دوستو آپ کا جو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ دوستو اپلائی ہو جائے گا آپ اس کے بعد آپ کو سمپل ریجسٹریشن سلپ سے ملیں گی اور وہ آئی تینک اس کی جب یہ نا آپ سمیٹ کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تو دوستو آپ کے ریجسٹریشن سلپ جو ہے وہ سکرول ہو کر آ جائے گی اور آپ کے ٹیسٹ انیشل ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے اس کی ریجسٹریشن سلپ کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ نہ کر سکے تو آپ بعد میں اسے یہاں پر ویبسائٹ کو ویزر کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہلف ویڈیو کی دوستو ویڈیو اگر ہلف ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں دوستو ملتا ہے ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ